بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل ہوم فینڈر پیکے پہ ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنی ویڈیو کا آغاز اسی دعا سے کروں گا کہ اللہ پاک دیکھنے والے تمام میرے سبسکرائبرز اور ویورز کو اپنا گھر اپنی چھات نصیب فرمائے آمین دوستو ہر شخص اس تلاش میں ہوتا ہے اس کوشش میں ہوتا ہے کہ اس کا جو رہائش ہے اس کا گھر بہترین جگہ پہ ہو جو لوگ گھر تلاش کر رہے ہیں ان کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو اچھے سے اچھا اور اچھی سے اچھی لوکیشن پہ گھر ملے تو آج ہم وزٹ کرنے جا رہے ہیں کہ ایسا گھر پانچ ملے کا جو نہایت اچھی لوکیشن پہ نہایت کم قیمت میں اور اے پلس کوالٹی جو ہے وہ کنسٹرکشن کے ساتھ بنایا گیا ہے پانچ ملے کا سنگل سٹوری گھر ہے یہ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو اند تک لازمی دیکھئے گا تمام طرح معلومات جو ہے میں ویڈیو کے دورانی شیئر کروں گا اس ٹائم میں موجود ہوں گھر کے کار پوچ میں یہاں پہ بڑی گاڑی ایزلی کھڑی ہو سکتی ہے یہ فرانٹ پہ ایک واش روم ہے جو کہ ڈرائنگ کے ساتھ ہے یہ اٹیج نہیں ہے باہر سے اس کا دروازہ ہے یہ آپ دیکھ لیں گھر میں جو کام رہتا ہے یہ تمام کام جو ہے وہ کمپلیٹ کروا کے آپ کو دیا جائے گا گھر میں بجلی پانی موجود ہے اور گیس کی لائن موجود ہے گیس اس گھر سے چند قدم کے فاصلے پر ہے کچھ گھر چھڑ کے ساتھ ہی گیس لگی ہوئی ہے تو یہ اس کا ڈرائنگ روم ہے ہم اس کا جو ہے وزٹ کرتے ہیں ما شاء اللہ ماربل کی فلور ہوں گے تمام گھر میں اور جو ہے وہ چار فٹ تک اس گھر پر سائیڈ سے اس کو ٹائلز سے کور کیا گیا ہے چونکہ دیوارے وغیرہ خراب ہو جاتی ہیں تو اس لیے اس کو ٹائلز کے استعمال کیا گیا ہے اوپر جو ہے سیلنگ ڈیزائن خوبصورت سیلنگ ڈیزائن ہے یہ آپ دیکھیں ما شاء اللہ خوبصورت گھر ہے بہت سے گھر میں نے دیکھیں بہت ایسے گھر ہوتے ہیں جو کوالٹی کے حساب سے اچھے نہیں ہوتے تو آج کا گھر جو ہے کنسٹرکشن کے لیاز سے لوکیشن کے حساب سے اور پرائس کے لیاز سے بہت ہی اچھا اور بےمثال ہے یہ سامنے آپ کو میڈیا وال نظر آ رہا ہے یہ ٹی وی لاؤنج ہے اوپر سیلنگ ڈیزائن کافی اچھا جو ہے وہ لک پروائیڈ کر رہا ہے یہ آپ ایک وائیڈ انگل سے دیکھیں پورے گھر کو یہ دوسری سائٹ پہ جو ہے اس کا کچن ہے میں لائٹ جلا لیتا ہوں ایک منٹ یہ کچن آپ دیکھیں ما شاء اللہ خوبصورت کچن ہے یہاں پہ جو ہے وہ تمام کام ہوا ہے لکڑ کا اور اس کے علاوہ کیبنٹس بنی ہوئی ہیں یہ اس کا جو ہے بیڈ ہے یہاں پہ فیلال واجمن رہتا ہے سیلنگ ڈیزائن بھی کافی اچھا ہے بیڈ روم کا سائز بھی کافی اچھا ہے گھر کی لوکیشن آپ کو بتاتا چلوں تو آج ہم موجود ہیں کیانی ٹاؤن فیز ون لیترار روڈ اسلام واد پہ یہ کھنپو سے آپ آگے ہیں علی پور اور علی پور سے آگے سترہ میل سے رائٹ سائٹ پہ اندر کرپا روڈ پہ یہ ٹاؤن آتا ہے مین روڈ سے اس گھر کا جو فاصلہ ہے وہ ہے جی وارکنگ ڈسٹنس پانچ منٹ کا ہے اور جو گاڑی پہ ہے دو سے ڈائی منٹ لگتے ہیں یہ گھر جیسٹری انتقال والا ہے میرے چینل پہ موجود تمام گھر جو ہیں وہ جیسٹری انتقال والے ہوتے ہیں یہ اوپر آپ اوپن ایریہ دیکھ لیں گھر کی ڈیمانڈک پرائس کی بات کریں تو مالک کی طرح سے جو اس گھر کی ڈیمانڈ کی جاری ہے وہ سکسٹی سیون لاک کی جاری ہے سا سٹھ لاک رو پیس گھر کی ڈیمانڈ ہے گھر کافی اچھا بنا ہوا ہے پکی گلی ہے دو سٹریٹس جو ہیں اس کو لگتی ہیں مین روڈ سے یہ دوسرے بیٹ میں جو ہے یہ بھی سیلنگ ڈیزائن تمام گھر میں جو ہے وہ ایک ہی طرح کا کام وہ ہے ماربل کی فلورنگ ہے سیلنگ ہے یہ ایک اس بیٹ میں جو ہے وہ رکھی گئی یہ کھٹکی ونٹیلیشن کے لیے سامنے فل لینکس کی جو ہیں وہ ماری ہیں انسٹال کی گئی ہیں تو اچھا گھر ہے ڈیمانڈ بھی آپ کو میں نے بتا جیے کہ سکسی سیون اس کی ڈیمانڈ ہے بجلی پانی موجود ہے گیس کی لائن پڑی ہے نزیق ترین اور مین روڈ سے ان لوگ کے لیے جو حسن آباد میں جوب وغیرہ کرتے ہیں سیکٹریٹ ہو گیا بلیو ایریہ ہو گیا اپارہ ہو گیا فیض آباد ایف سکس ایف سیون اس سیری کے لیے یہ گھر بیترین ہے تو اگر آپ نے یہ گھر پرچیز کرنا ہے تو ڈسکرپشن میں موجود میرے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں ایک اس گھر میں کمی ہے سائیڈ پر جو ہے سیفٹی گریل ہے سیڈیو پر ہونی چاہیئی تھی وہ نہیں ہے اور ابھی ہم اس کر کے جو ہے چھت کا ایک بار ریو کروا لیتے ہیں آپ کو باہر چلتے ہیں اور چھت کا ریو آپ کو کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں کالوم بیم پر بنا ہوا یہ گھر ہے ماشاءاللہ اور اچھی لوکیشن پر کیانی ٹاؤن میں تو اگر آپ نے پرچیز کرنا ہے تو ڈسکرپشن میں موجود میرا نمبر اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ ویڈیو کمپلیٹ دیکھا کریں تاکہ آپ کو تمام طرح معلومات حاصل ہو اس سامنے جو ہے گھر ہے اور وہ کارنوں پر گیس بھی لگی ہوئی ہے تو انشاءاللہ کل ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ انشاءاللہ کوشش ہوتی ہے میری کے آپ کے لیے بہترین سے بہترین ویڈیوز جو ہیں وہ لے کے آؤں یہ گلی کا رویو آپ دیکھ لیں